بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجوہ طلب کر کے احتجاج حکومتی وفد کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات منصوب چیئرمن سینٹ اور عبدالغفور حیدری کے درمیان ڈیڈ لاغ ختم کرنے پر اتفاق ہوا تھا مولانا فضل الرحمن نے حکومت سے مذاکرات کا معاملہ رہابر کمیٹی کے سپورٹ کر دیا کمیٹی کا اجلاس کل رات آٹھ بجے ہوگا جس میں حکومتی تجاویز پر غور کیا جائے گا بلاول بھٹو کا حکومت کو عوامی مسائل حل کرنے کا مشورہ کہتے ہیں مسائل حل نہ ہوئے تو اہنار کی پھیلے گی حکومت سمجھ جائے ملک چلانا کرکٹ میچ نہیں یہ اپنی سیاسی انعاقی وجہ سے پارلیمنٹ کو غیر فعل بنائیں گے عوامی مسائل پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں ہی نہیں دیگر طبقات بھی مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج پر مجبور ہیں بھارت کا جھوٹا بیانیاں دنیا بھر میں پٹ گیا ہے پاکستان کی جوانب سے کرتار پر رہداری کھولنے کا بھی بھارت پر نفسیاتی دباؤ آ رہا ہے بھارت کو کہتے ہیں سکھ کمیونٹی کی خوشیوں کو خراب نہ کرے ناراض بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ترکی کا دو روزہ دورہ ملتوی کر دیا ایف ایٹی ایف اجلاس میں بھی ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کا مذہبی رواداری کا پیغام کرتار پر رہداری نون ایمبر کو سکھ برادری کے لیے کھول دی جائے گی وزیراعظم کا سوشل بیڈیا پر پیغام امران خان نے کہا کہ پوری دنیا کی سکھ برادری کے لیے اپنے دروازے کھولنے جا رہے ہیں کرتار پور سکھ برادری کے لیے سب سے بڑا مذہبی مرکز ثابت ہوگا منصوبہ مقامی معیشت کے لیے قلیدی اور ملک کے لیے ذر مبادلہ کا ذریعہ بھی ہوگا وقت آ گیا دنیا پاکستان کے زیادہ عزت اور احترام دی پاکستان میں سلامتی کی صورتحال بہتر اور ام بحال ہو چکا ہے برداروی ریٹائر میسی جنرل جنال ایسن جیویٹ کا باروپ میکزین میزار خیال مزید کہا کہ شاہی جوڑے کے دورے کے دوراند پاکستان کی سیکیورٹی بہت بہتر نظر آئی ام کی بحالی کا سہرہ آرمی شیف جنرل قابع جاوید باجوا کو جاتا ہے احتجاج سب کا جمہوری حق ہے مگر مالانہ کے دھرنے کا وقت درست نہیں کوئی محبے وطن شہری شامل نہیں ہوگا گورنر پنجاب چادری محمد سرور کی گفتگو مزید بولے کہ اپوزیشن منقسم ہے اور شاید مجبوری کے تحت دھرنے میں چلے جائیں ملک کا مستقبل جمہوریت میں ہے مارشل لاغ میں نہیں برطانوی وزیر آزم کی ایک اور ناکامی ضروری قانون ساتھ سی تک بریکسٹ ہیل ماخر کرنے کی قرارداد منظور بارس جانسن بریکسٹ ماخر کرنے کے لیے یورپی یونین کو خط لکھنے پر مجبور اکتیس جنوری تک کی نئی تاریخ رکھنے کی ترخواست کرتی ادھر بریکسٹ کے اقلاف لندن میں لاکھوں افراد پھر سرکوں میں نکل آئے بارس جانسن کا مجسمہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے سپینش ٹینس سٹار رافیل نڈال نے دیرینہ دوست سے شادی کر لے نری پیرولو چادہ سال سے رافیل نڈال کی دوست ہیں اور ان کی فلاہی تنظیم بھی چلاتی ہیں شادی کی پروکار تقریب سپین کے ایک آلی شان محل میں ہوئی حکومت لو سی پر بارڈ ختم کرے سراش الحق کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی نے کہا برحمت سماج صرف جہاد کی زبن سمجھتا ہے ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی بھارت نے پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کر رکھا ہے گورنر بلوچستان نے وائیس چانسلر جاوید اقبال کو اہدے سے ہٹا دیا پروفیسر محمد انبر کو قائم مقام وائیس چانسلر تائینات کر دیا گیا گورنر ہاؤس سے بی سی کو اہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری نائنٹی ٹو نیوز نے طلبہ کو ہٹا دیا شہدائی کربلا کے چہلم پر ملک بھر میں جلوس اور مجالس لاہور کراچی کوئٹا اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں ازادانوں کا ماتب ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئی حساس مقامات پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون بھی بند رہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کا تیسرا اور آخری روز گورنر پنجاب چادری سرور کی حاضری فاتحہ خانی کی دربار پر درود و سلام حمد و سنا اور ناد خانی کی محافل ہوئیں ملک اور بیرون ملک سے ہزار عقید و تمنوں کی شرکت زائرین میں دودھ اور لنگر تقسیر پاکستان میں عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ بہالی کی امید نظر آنے لگی پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹ شریلنکا میں مذاکرات کامیاب ہو گئے شریلنکا کی ٹیسٹ ٹیم دسمبر میں دو میچز کی سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی ذرائع کے مطابق میچز کراچی اور آولپنڈی میں کھیلے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم سندھ بھر میں یہ کام کریں پاکستان کے عوام آپ سب جانتے ہیں کہ وسائل کے پروپلم ہیں اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ روم وزنٹ بلٹن اے ڈی لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کرتے ہیں جب حکومت سندھ اور پرائیوٹ سیکٹر اور چیارٹی سیکٹر مل کے کام کرتے ہیں ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں مولانا کے مارس پہ کیا کہیں گے آپ دوسرے کے لارتانا کی شخصت جو ہوئی ہے مولانا کی زیلی تندھی پر پابندی بھی لگانے کا سوچ نہیں وہ مطلب ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ماضی میں بیٹیا ہی نہیں اسلام آباد نے پہل پا دیکھو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کو بتا ہے پاکستان بیتوسپاٹی کا کیا سٹانس ہے جہاں تک دھنہ ہے جہاں تک مولانا صاحب کی سادی معاش ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سرکار جب عمران خان صاحب خود پارلمان پر ٹالہ لگائے گا دانلی کے ذریعے الیکشنز کے راستے بند کروائیں گے تو پھر پاکستان کے عوام پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں جو جمہوریت پر ایکین رکھتے ہیں جو عوام کے مسائل پارلمان کے ترحل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے الیکشنز میں دھانتی ہوگا اگر ہم منتخب ہو کے پارلمان میں جائیں گے وہ پارلمان نہیں چلے گا تو پھر آپ کی جو ریزنبل لوگ ہیں آپ کی جو مین سٹریم لوگ ہیں ان کو بھی ایکسٹریم سٹیکس لینے پڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے آپ یہ ایک کرکٹ کا میچ نہیں ہیں آپ اس ملک کا ہمارا بزیر اعظم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس ملک کی عوام میں یونٹی پیدا کرے آپ اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرے اگر آپ اپنی سیاسی انا کی وجہ سے اپنی سیاسی انا کی وجہ سے پارلمان جیسے ادارہ کو غیر فعل بنائیں گے آپ ناب سے لے کے رینجز تک استعمال کریں گے چھوٹے چھوٹے الیکشنز جیتنے کے لیے تو پھر ہمارا سیاست پہ ہمارا وفاق پہ ایک بہت برہ اثر ہوگا پاکستان پیپوز پارٹی نے ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے لیکن اس وقت اس ملک کے سارے سیاسی جماعتیں مجبور ہیں کہ ان کو احتجاج کرنا ہے نہ صرف سیاسی جماعتیں اس ملک کے ہر طبقہ مجبور ہے سراپا احتجاج ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہی ہیں چاہے وہ مولانا صاحب کا ازادی مارچ ہو پاکستان پیپوز پارٹی کا کراچی سے لے کی کشمیر صاحب کا جو ہمارا پروگرام ہے ہر طبقہ تاجر ہو تیچرز ہو جنگ ڈاکٹرز ہو ہر ہر طبقہ تنگ آ چکا ہے اور ہم نے اس کو اگر ہم رسپونسبلی نہیں انگیج کرتے ہیں اگر پارلمان پہ رول آف لاغ کے تحق ایک سیولائز طریقے سے ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے کوشش نہیں کریں گے تو یہ ملک انرکیت کی طرف دکھیلا جائے گا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو اس لئے پاکستان پیپوز پارٹی کی زور ہوتی ہے کہ جمہوری انداز سے چلے رول آف لاغ چلے اور ہم اس پہ فوکس کریں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرائنسٹر انان خان وہ اپنی ٹرم پوری کر پائیں گے جس طرح کی حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی ٹین کے مطلق رومز آ رہی ہے کہ وہ چینج ہونے جاری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کر پائیں گے اور ان کی ملابور بٹو زرداری گفتگو کا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جھموریت پر یقین رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس بولٹین سیبتہ کے لیے قابل کوئی ملے گی آپ کو نائنٹی جی نیوز ایس ڈی ڈاپ ٹی وی پہر